یہ تصویر دیکھ لیجئے یہ تصویر میں آپ صاف دیکھ رہے گی کولکتا نائٹ رائیڈرز والے بہت زیادہ خوش ہے سنرائزر سیدر آباد کے کپتان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بہت زیادہ نراش ہے ایسا ہی کچھ تصویر رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایپیل دوہزار چوبیس کا فائنل مقابلہ چھبیس مائی شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اور اگر فائنل مقابلے میں یا فائنل مقابلے کے بعد ہمیں کچھ ایسی ہی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے تو ایک شخص ہے جن کے اوپر کروڑوں کی برسات ہو سکتی ہے کروڑوں روپے کی بارش اس انسان کے اوپر ہو سکتی ہے اور وہ کون ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ککر کی ٹیم فائنل مقابلہ جیتے گی تو پھر شاروک خان پر کروڑوں کی بارش ہوگی یا شریح سیئر پر کروڑوں کی بارش ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے ٹیم کو اتنا آگے تک پہنچانے میں اہم رول نبھانے والے گوتم گمدیر جو کی ٹیم کے منٹور ہیں ان پر شاروک خان کروڑوں کی بارش کر سکتے ہیں تو اگر آپ انہی میں سے کسی کا نام سوچ رہے ہیں تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ جس شخص کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ شخص کا تعلق ککر ٹیم سے بالکل نہیں ہے نہ مینجمنٹ میں نہ کھلاڑیوں میں اس شخص کا کوئی رول نہیں ہے ککر ٹیم میں وہ شخص ہے کینیڈین ریپر ڈریک کینیڈین ریپر ڈریک پر کروڑوں کی بارش ہو سکتی ہے کول کتا نائٹ رائیڈرز کی جیت کے بعد اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ بھائی کول کتا نائٹ رائیڈرز سے تو ان کا دور دور تک کوئی سمبند نہیں ہے بھارت سے ان کا دور دور تک کوئی سمبند نہیں ہے یہاں تک کی آئی پیل میں بھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ایسے میں کینیڈین ریپر ڈریک پر کیوں کروڑوں کی بارش ہوگی تو آپ کو بتا دے کہ کینیڈین ریپر ڈریک جو کی اپنے گانوں کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے بہت سارے گریمی آوارڈز جو ہے وہ جیت چکے ہیں اور دنیا کی تمام جو لیگز ہوتی ہے دنیا کے جو تمام کھیل ہوتے ہیں اس میں بڑ چڑھ کر جو ہے یہ پیسے لگاتے ہیں ان کھیلوں پر کھلے عام بیٹنگ کرتے ہیں اور کافی زیادہ پیسے یہ کماتے ہیں اور گواتے بھی ہیں اسی بیچ انہوں نے کرکٹ پر پہلی بار جو ہے بیٹنگ کی ہے اور کرکٹ پر جو بیٹنگ انہوں نے کی ہے اگر آپ وہ فگر جان لیں گے تو آپ جو زمین ہے آپ کے نیچے کی وہ کسک جائے گی دراصل کینیڈین ریپر جو ہے ڈریک نے خود اپنے انسٹاگرام پر اس بات کی جانکاری دیئے کہ انہوں نے کولکتا نائٹ رائیڈرز کی جیت پر دھائی لاکھ ڈالر دھائی لاکھ امریکی ڈالر جو ہے وہ لگائے ہیں اور اگر کولکتا نائٹ رائیڈرز یہ مقابلہ جیت جاتی ہے اگر ان کا یہ دعو بلکل صحیح بیٹھا تو پھر انہیں ملیں گے ساڑھے چار لاکھ امریکی ڈالر یعنی لگ بگ دو کروڑ بھارتی روپے انہوں نے کولکتا نائٹ رائیڈرز کی جیت پر لگائے ہیں اور اگر کولکتا نائٹ رائیڈرز اس مقابلے کو جیت جاتی ہے یعنی آئی پیل دوہزار چوبیس کی چیمپئن بن کر اُبھرتی ہے تو پھر ڈریک پر پیسوں کی باریش ہوگی لگ بگ ساڑھے تین کروڑ روپے سے زیادہ بھارتی کرنسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ساڑھے تین کروڑ روپے سے زیادہ ڈریک کما لیں گے اور انہوں نے ڈریک نے کھلے عام اس کی جانکاری دی ہے اپنے انسٹا سٹوری میں انہوں نے دنیا کے سامنے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے پہلی بار کرکٹ پر بیٹنگ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کرکٹ پر یہ میری پہلی بیٹ ہے اور اپنی اس انسٹا سٹوری میں انہوں نے نیچے کوربو لوڑبو جیتبو جو کی کولکتا نائٹ رائیڈرز کا ٹیگ لائن ہے وہ تک منشن کیا ہوئے یعنی آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آئی پیل کا فیور اب کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے مطلب ان دیشوں تک بھی آئی پیل کا فیور پہنچ رہا ہے ان شخص تک آئی پیل کا فیور پہنچ رہا ہے جہاں پر کرکٹ بہت زیادہ نہیں کھیلی جاتی ہے آئی پیل دنیا کی دوسری سب سے بڑی لیگ ہے دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے ایسے میں دریک کہاں پیچھے رہنے والے تھے دریک جو ہے دنیا کی تمام جو کھیل ہے چاہے سوکر ہو یا اور بھی جو لیگ کی روپ میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان میں دریک بڑھ چڑ کر پیسے لگاتے ہیں اور انہوں نے پہلی بار کرکٹ پر آئی پیل پر سٹا کھیلا ہے اور دریک نے دو کروڑ روپے لگ بھگ لگائے ہیں کولکتا نائٹ رائیڈرز کی جیت پر اور اگر کولکتا نائٹ رائیڈرز اس مقابلے کو جیت جاتی ہے تو دریک پر ہوگی پیسوں کی بارش فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ کر کے آپ بتائیے دریک نے جو داؤ لگایا ہے کیا ان کا یہ داؤ صحیح بیٹے گا یعنی ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں یعنی IPL 2024 کے کھتابی جنگ میں کون سی ٹیم بازی مارے گی کیا کولکتا نائٹ رائیڈرز تیسری بار